بے پناہ رشت سماجی فاصلہ نظر انداز نہ ماسک نہ ہی سیریٹائزر کراچی میں ایسو پیس کے خلاف ورزی پر متعدد بڑی مارکٹ سیل کر دی گئی زینب وکٹوریا انٹرنیشنل مارکٹ مدینہ سٹی مال گل پلازا ایرم شاپنگ سینٹر اور دیگر شامل یونیورسٹی روڈ پر شاپنگ مالز بند کروانے پر تاجروں کا احتجاج پنجاب کی مارکٹس میں بھی ایسو پیس کی خلاف ورزی وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں صورتحال پر شدید تحفظات کا اصحار متعدد مارکٹوں کو فوری طور پر بند کرنے کی تجویز سامنے آگئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی انتظامیہ کو بازاروں میں ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کے ہدایت کہا لوگ ڈاؤن میں نرمی معاشی مشکلات کے سبب کی ایسو پیس کی خلاف ورزی پر سخت کاروائی کریں گے جو ایک شہباز شریف صاحب بیربانی کر سکتے ہیں اپنا دامن صاف کرنے کے لیے کیونکہ کچھ کیا نہیں ہے تو عدالت سے بری ہو جائیں گے وہ اپنا جو اس کیس کا مرکزی کردار ہے سلمان شہباز اس کو واپس لے آئیں اور یہ مقدمہ جلد از جلد شروع ہو میں درخواست کروں گا نیب سے بھی اور عدالت سے بھی شہباز شریف کے خلاف شواہد مل چکے ان کا بچنا ممکن نہیں وزیر آزم کے معاون خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کی دھواں آدار پریس کانفرانس بولے شہباز شریف نے ملازمین کے نام پر بنائی گئی کامپنیز میں اربو روپے منتقل کیے چپڑاسی کے نام پر کامپنی میں ڈیڑھ علاب روپے بھیجے گئے شہباز شریف اب بہانہ بنا کر باہر نہ جائیں مقدمات کا سامنا کریں حکمران الزامات لگا کر اپنی کرپشن چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف کا شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل مریہ مورک زیب کہتی ہیں شہزاد اکبر شریف برادران کی دشمنی میں ملک کو بدنام نہ کریں حتی تارر بولے میڈیا ٹرائل کے ذریعے شریف خاندان کے کردار کشی کی جا رہی ہے وزیر آزم عمران خان کا چینی انکوائری کمیشن پر اثر انداز ہونے کے تلات کا سخت نوٹس کمیشن کو شفاف تحقیقات کی ہدایت کر دی کہا انکوائری کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لائے وزیر آلہ پنجاب انکوائری کمیشن میں پیش بیان ریکارڈ کرا دیا عمران خان پرویز مشارف کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں حکومت کرونا کے بجائے اوپوزیشن سے لڑ رہی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کے حکومت پروار پی پی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی نے صوبوں کو اختیارات دے کر وفاق کو مضبوط کیا لیکن موجودہ حکومت صوبائی حقوق واپس لینا چاہتی ہے ایک طرف اٹھارویں ترمیم کا وویلہ دوسری طرف وفاق سے شکایت کے صوبوں کو کچھ نہیں ملا وزیر تعلیم شفقت محمود کا قومی سمبلی میں خطاب کہا نیشنل کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس روز ہوتا ہے صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے لیکن پھر بھی شور مچایا جا رہا ہے ہم نے سکول بند کرنے امتحانات کی منسوخی کا فیصلہ سب کی مشاورت سے کیا نیشنل کارڈینیشن کمیٹی بنائی اس میں سارے چیف منسٹر جو تھے وہ میمبر تھے روز اس کی میٹنگ ہوتی ہے لیکن پھر بھی پرابلم کیا ہے کہ نہیں جی ہمارے سے تو یہ تو عجیب ہے کنفیوزن ہے یہ کنفیوزن ہے غریب کا خیال رکھنا کنفیوزن ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی حکومت پر تنقید قومی سمبلی سے خطاب میں کہا حکومت کی کرونا پر کوئی حکمت عملی ہے تو کاغذ پر لکھ کر دیں وزیراعظم کچھ کہتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے ملک ستر فیصد علاقوں میں تو لوگ ڈاؤن ہوا ہی نہیں وزیر خارجہ نے ان کو جانا معافی کرتے ہیں وزیر خارجہ ان کو بتا نہیں ہوتا انہوں نے کہا جی بیس ہزار ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اور ایشیا میں ساؤتھ ایشیا میں نمبر ون ہے گیرہ ہزار آٹھ سو ٹیسٹ میں سے اور اس میں شوکیا ٹیسٹ بھی شامل ہے پاکستان دنیا کا وائد ملک ہے جا شوکیا ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر ہم سندھ کے نام پر وسائل مانگتے ہیں اپنے جائز آئینی حقوق مانگتے ہیں اپنا این ایف سی ایوارڈ مانگتے ہیں ہم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں اپنے سندھ کے عوام کے حق کو مانگتے ہیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا سندھ کا حق مانگتے ہیں اور کچھ نہیں رہنما پاکستان پی بھرلز پارٹی عبدالقادر پٹیل کا قومی سمبلی میں خطاب کہا کرونا کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا بنا دیا گیا وزیر آزم نے کہا کہ لاکڈاؤن نہیں کریں گے ہمارے خلاف کیا چکر چلایا جا رہا ہے بار بار پرانے کیسز کو کس لیے کھولا جاتا ہے وزیر آزم عمران خان سے وفاقی وزیر تاریخ بشیر چیمہ کی ملاقات کاف لیگ کے تحفظات سے وزیر آزم کو آگا کیا تاریخ بشیر چیمہ کی مطابق وزیر آزم نے چوبیس گھنٹے میں تحقیقات کا یقین دلایا ہے اور پی سی بی نے قومی ایک پرکیٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا سابق اپتان سرفراز احمد کی اے سے بی کیٹرگری میں تنزلی محمد آمیر فہاب ریاض حسن علی سینٹرل کانٹریکٹ سے آؤٹ نسیم شاہ کو پہلی مرتبہ سینٹرل کانٹریکٹ مل گیا قومی کپتان بابر آزم ایک کیٹرگری میں بھرکرا موسیقی نیر نے نائم کا نام ای سی ایم میں کرتا لیا ہے تو کیا یہ گھوٹی کی ماں پر نیر اس طرح کا ریلیو دے رہے ایک آسطر جو پہلے ٹائم کیا گیا تھا یہ شاید حکومت کی اور موزی کے پر میں کوئی ڈیل ہوگی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کاغینہ نے تجویات کا جو سکینڈل ہے آپ کے دخل ملکہ کے خلاف اس کی تحقیقات کی ذمہ داری آپ کو ساکتی ہے جو بہت تحقیقات ہوں تک پہنچی ہیں جو تجویات کے لائے گئی ہیں یہ تو آپ نے ایم سی ٹی کرنا شروع کر دی ہے ملٹیپل چویس ٹیس دیکھیں پہلی جو چیز ہے کہ گرفتاری کا معاملہ جیسے میں نے پہلے بھی ان بھائی کو بتایا ہے کہ گرفتاری تو ایک نیب کی سوابدید ہے وہ کب گرفتاری کرتے ہیں اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اس کیس میں شہباز شریف صاحب عدالت سے ریلیف لے کے باہر گئے ہوئے تھے آٹھ ماہ بعد چھے ماہ بعد واپس آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو گرفتاری نہیں کرنی تو کم از کم ای سیل پر تو نام ڈال دیں یہ تو جیسے گرم ہوا چلنی شروع ہوتی ہے تو لندن باگ جاتے ہیں اور گرمیاں آنے والی ہیں آپ کو پتا ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کو یہ اس چوری کا پتا چلا ہے کہ بھئی نسار ٹریڈنگ بھی پکڑی گئی ہے تو اس چیز کے بڑے امکانات ہیں کہ وہ پھر ان کو کمر کا درد نکل آئے تو وہ لندن چلے جائیں میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں کہ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے پروسیکیوشن اداروں کو پوچھنا چاہیے کہ آج سے چار ماہ پہلے میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے آپ یاد کریئے کرونا کی وبا پھیلنے سے پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا پہلے تو جب یہاں سے گئے نہیں تھے تو لمحہ بلمحہ پتا چلتا تھا کتنا بلڈ کاؤنٹ کام ہو گیا نواز شریف صاحب اس کے بعد جب لندن چلے گئے تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ یہ لگا کہ اگر مریم صاحبہ لندن نہ پہنچی تو آپریشن نہیں ہو سکے گا اور جس آپریشن نہیں ہونا تھا اگر وہ نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ جی میاں صاحب کو کچھ ہو جائے گا اب تین چار ماہ اس بات کو ہو چکے ہیں دھائی مہینے تو ہم نے بھی وہ دیکھا ہے جو ہم لوگ ڈاؤن میں ہے اس سے پہلے کئی معاملہ ہے تو تین ماہ ہو چکے ہیں نہ وہ آپریشن ہوتا ہے نہ اس آپریشن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو چیز ہوتی تھی اس کی کوئی خبر آنی ہے کرونا کا تو اجازت علاج لندن میں ملا نہیں لیکن میں جو لگتا ہے کہ ان کا علاج کو لندن میں نکلایا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ہیلے بہانیں اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو حکومت کی طرف ڈال دیں کہ دیکھیں یہ حکومت ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے بھائی یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہے ہم یہ والی چیز ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں آپ کے پیرو مرشد آصف زرداری صاحب دس سال اپنا کیس اسی بہانے چلاتے رہے کہ کبھی وہ ایک کیس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں میں ہم نے نیاب میں موازنہ کیا تھا ایک کیس میں انہوں نے تین سو سے زائد تو ایڈجرمنٹس لی ہوئی تھی اسی طرح سے جو ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے جہاں پہ آسانی سے آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں ملزمان اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو دوسرا سوال ہے میرے بھائی آپ کا وہ جو عدویات سے متعلق ہے پہلی میں ایک تھوڑی سس میں کلائریفکیشن کر دوں کہ وہ کسی خاص وزیر کے خلاف نہیں ہے وہ بڑا سمپل سا انہوں نے یہ کنسان آیا تھا کیابنٹ کے اندر کہ انڈیا کو جب کشمیر کا انکسیشن کا معاملہ ہوا تو ہم نے تمام امپورٹ پہ بین کر دیا تھا اور اس بین کے بعد پھر ایک صرف عدویات کی حد تک ایکسپشن دی گئی تھی اس ایکسپشن کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری دی کابینہ نے اور وزیراعظم صاحب نے کہ آپ یہ دیکھئے کہ کیا وہ جو پابندی تھی وہ کیابنٹ کی منشاہ کے مطابق ہی لگی یا اس میں کوئی ایسی جول آئی جو کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید اس ایکسپشن کی مد میں بہت ساری چیزیں منگوائی جا رہی ہیں اس کو ڈیٹامین کرنا ہے وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس لیے کہ اس میں کامرس ہے اس میں ہیلتھ ہے اور پھر آپ کے کسٹمز ہیں ان تینوں سے ہم ڈاکومنٹس لے رہے ہیں اس کو ریویو کر رہے ہیں شاید ایک دو ہفتے بعد میں اس کی رپورٹ کابینہ کو پیش کر رہا آپ ایکسپ کے مشیریں تو کون پیچھے ہے سیاسی انجینری کی بات ہوتی تو اگر یہ کیسی سیاسی انجینری ہے کہ ہمارے حکومتی ارکان بھی جو ہیں وہ نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اگر سیاسی انجینری ہوتی تو اس طرح سے ہوتی کہ ہمارے کسی شخص کے اوپر کوئی بات نہ ہوتی اور صرف صرف اپوزیشن کے اوپر بات ہوتی دیکھئے اس وقت ملک میں سمجھتا ہوں اکاونٹو بینٹی کو لے کے ایکس کی ایک نئی ڈائمنشن بن رہی ہے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری ہسٹری میں آج سے پہلے کسی حکومت نے اس قسم کی خود اتصابی نہیں کی کہ ہم نے اپنے دور میں ہوئی چاہے وہ کتائی ہو یا اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کا بدنوان انصر ہو اس کو سامنے لانے کے لیے کمیشنز بنائے انڈیپنڈنٹ کمیشنز بنائے اور ان کی رپورٹس کو پبلک بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بقاعدہ ایکشنز بھی لے رہے ہیں آپ اسی کو چینی والے معاملے کو اگر دیکھ لیں تو نواز شریف شباز شریف کے دور کو اگر آپ معزنہ کریں تو وہاں بھی چینی ایک دفعہ سو روپے سے اوپر چلی گئی تھی اور انہوں نے بڑا کہا تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے اور ہم اس کا تحقیق کریں گے اس کے بعد ایک ملی بگر